بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم اپنے کچھن میں بنانے جا رہے ہیں کیمے کی خستہ کچھوڑی تو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہم نے کیا کیا سامان لیا ہے یہاں پہ میں نے دو سو گرام کیمہ لیا ہے یہ بلکل روکہ کیمہ ہے اس میں چروی بلکل بھی نہیں ہے اور یہ بلکل باریک کیمہ ہے اگر آپ کو باریک کیمہ نہ ملے تو آپ موٹے کیمے کو ہی ایک بار مکسٹر جان میں ڈال کر دو منٹ کے لئے اس کو گھمالیں تو وہ آسانی سے بہت مہین ہو جائے گا اس کے علاوہ کیمے میں ڈالنے کے لئے ہم نے یہاں لیا ہے تھوڑی سی ہریمچ ایک پیاس پائن کٹی ہوئی ٹماٹر ہرہ دنیا اور تھوڑی سی ادرک اور سوکھے مسال میں ہم نے لیا ہے تھوڑی سی ہلدی آدھا چمچ آدھا چمچ لال مرچ آدھا چمچ دھنیا ایک چوتھا ہی چمچ گرم مسالہ یہ ہمارا ہوم میٹ گرم مسالہ ہے اور آدھا چمچ پیسا ہوا زیرہ اور تھوڑی سی سون اور یہ تو ہوگے کیمے کا سامن اب میدہ کی جو سٹپنگ میدہ کی جو دو بنانا ہے اس کے لئے ہم نے لیا ہے 200 گرام یہ میں نے میدہ لیا ہے اس میں ڈالنے کے لئے چار بڑے چمچ بنے گھی لیا ہے اور تھوڑا سا نمک لیا ہے تو سب سے پہلے ہم میدہ کا آٹا بھون لیں گے اس میں ہم ایٹ کرتے ہیں نمک اور گھی اس کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھی طرح سے ملائیں گے تاکی نمک اور گھی سب میں اچھی طرح سے مل جائے خستہ کچوڑی بنانے کے لئے یا کوئی بھی چیز خستہ بنانے کے لئے ہمیں گھی اس میں اتنا ڈالنا ہوتا ہے تاکی گھی سے یا آسانی سے اس طرح سے یہ آٹا بندنے لگے تب ہی ہماری چیز خستہ بنے گی ساری چیزوں کو ہمیں اچھ طرح سے ملا لیا ہے اب ہم اس میں تھوڑ تھوڑ پانی اٹھ کریں ایک ساتھ پانی نہ ڈالیں تھوڑ 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 ہی اٹھ کریں اس کا زیادہ نہ تو سوپ آٹا گون نہ نہ زیادہ ٹائٹ آٹا گون میڈیم ہی آٹا رکھنا ہے موسے کا آٹا سپت گون جاتا ہے لیکن کچھوڑی کا آٹا بہت سوپ گون جاتا ہے تو اس کو تیار کر لیتے ہیں آٹا ہمارا گون گیا ہے اور اتنا آٹا گون میں صرف آدھ گلا سی پانی لگا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو 5 منٹ کے لیے کچھن کاؤنٹر پر ہم ڈھک کر رکھ دیں گے بلکل پردکٹ سیٹ ہو جائے تو چلیے اب اس میں سٹپنگ کیلئے قیمت تیار کرتے ہیں ہم نے یہاں پر ایک بھونا بھی آئے بھونا میں صرف اس سے ناپ کر ایک ہی چمس تیل ڈال لائے اس میں زیادہ تیل نہیں ڈال کیونکہ اس میں یہ ہم سٹپنگ منا رہے تیل ہم اچھی طرح گرم ہو گیا تو سب سے پہلے ہم اس میں کیا جائے کریں ہم ہٹی ہوئی ادرک ہٹی مرچ اور یہ جتنے سلکھے مسالے ہم نے لیئے ہیں یہ پاڑر مسالے ڈال کر ہم اس کو اچھی طرح سے پارچ نٹ چکے لیے ایسے ہی گھون گے کیونکہ گھونٹے پارچ نٹ ہو گئے ہیں کیونکہ اچھی طرح سے گھون گیا ہے اس کو گھلانے کے لیے ہم اس میں آدھا گلاسی پانی کریں اور 10 منٹ تک اس دھک کرم پکا لیں تاک کیونکہ ہمارا اچھی طرح سے گھل جائے تھوڑا سا کیونکہ ہمارا پکھنے لگا ہے ہم میں اس میں ایک چممچ لسن ادرک پیسٹ بھی ایڈ کروں اگر چاہیں تو پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہوں پیسٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے چلا دیں اور پھر ڈھک پکا لیں کمی کو پکتے ہوئے کم تک دس منٹ ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں اس کا موستر بلکل سوک گیا ہے یہ بلکل ایک دام سے ڈرائے ہو گیا ہے ہم ایڈ کرتے ہم ایڈ کرتے ہم ایڈ کرنے کے بعد گیا کا فلیم آف کر دیں اور یہ بلکل سے اگرم ریڈ ہے اتنے آٹے میں ہماری اتنی لوئییں بن کر تیار ہوئی ہیں ہم نے اس کو اتنے بڑے لوئی میں ٹکڑو میں کٹ لیا ہے اور یہ سٹپنگ ہماری تیار ہے یہ میں نے تھوڑا سا گھی لیا ہے اور یہ میں تھوڑی سوکھی میدہ لیا تو ہم اس کو بنائیں گے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہم اپنے پلیٹ پاری بنائیں گے پلیٹ پاری بہت اچھی طرح سے ساپ کر دیا ہے اس پہ ڈالیں سوڑی سوڑی اچھی طرح سے بیل لیں گے اسے ہم اتنا بڑا بیل لیں گے پھر ہم اس میں تھوڑا سا یہ گھی لے کر اس طرح سے سب طرح لگا دیں گے اور تھوڑی سو خی میدہ اس پہ ہم دس کریں گے اور جو ہم نے سٹپنگ تیار کی ہے اس میں سے ہم کھوڑی سٹپنگ اس پہ رکھیں گے بہت زیادہ بھی پھل نہیں کرنی ہے کہ آپ کی کچھوڑی پڑ جائے اور بہت کم بھی نہیں کرنی ہے کہ کوئی ٹیسٹ ہی آئے پھر ہم یہ والا اور یہ والا کون پکڑ کے اس طرح سے ہم جوائنٹ کر دیں گے اور ہاتھوں کی زیادہ سے ٹائٹ ہم اس کو کر لیں گے اور اس کو ایسا شیپ دے دیں گے تاکہ یہ ہمیں اس بیل نہ نہیں ہے بس اس طرح سے ہمیں اس کو رکھ نہ ہے اس کو زیادہ اچھی طرح سے دبائیں تاکہ آپ کی بلکل بھی تیل میں ڈالنے پر پٹے نہیں تو یہ ہماری بن کر کے بلکل تیار ہے اس طرح سے ہم ساری بنا لیں اور یہ جو ہمارا جوڑ والا حصہ ہے اس کو نیچے کو اس طرح سے رکھیں گے تو ساری بنا کرم تیار کر لیتے ہے اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہم نے لوئی رکھی لوئی کو ہم نے اس طرح سے بیلا بیلا زیادہ بڑا نہیں بیلیں گے اس میں ایک چمچ ہم نے سٹپنگ رکھی اور اس کو ہم نے چاروں طرف سے اچھی طرح سے بند کر دی اس کا جوڑ ہم نے اس طرح سے چھپا دیا ہے تا کہ یہ کھولے نہیں اور اس کو گول کرنے کے بعد بس اس طرح سے ہم کو دبان آئیں اور پھلکل یہ مارکیٹ جیسی خستہ کچھوڑی تیار ہوں گی یہ یاد رکھئے کہ بیچ سے بیل نکی ٹائم آپ یہ پتلا نہ رکھ بھرنے کے بعد تیل میں ڈالنے کے بعد یہ ہماری پڑ سکتے ہیں تو دیکھئے اس طرح بنا سکتے ہیں ہمارا ہم نے کڑھائی میں تیل رکھ دیئے تیل ہمارا ہو گیا ہے اور ہمیں اس میں بلکل میڈیم فلیم کی ضرورت ہے بلکل بھی ہمیں بڑھانا نہیں کیونکہ میڈیم فلیم پر ہی اچھی طرح سے سکتی ہے اگر ہم فلیم کو ہائی کر دیں گی تو یہ اندر سے کچھی رہ جائیں گی تو اس میں دیکھتے ہم چیک کرنے کے لئے تیل ہوا ہے کی نہیں تیل ہمارا اچھی طرح سے ہو گیا ہے اور دھیرے دھیرے ہم اس میں کچوڑی ڈالتے ہیں ہم ہمارا بلکل اس ٹائم سلو ہے ایک بار میں اتنی کچوڑی ڈالیں جتنی کی اس میں آ جائیں کچوڑی ایک سائد سے سکھ گئی اس پہ اچھا سا کلر آنے لگا ہے اور اس ہم نے دیکھی بلکل سلو ہی رکھا ہے اور اس طرح آپ اس پلٹ پلٹ کر اچھی طرح سے سیکھ لئے اس زیادہ بار بار چلانے کی ضرورت نہیں ہے جب اچھی طرح سکھ جائے تب دوسری سائی سائی اس سیکھ نمی کم 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 سیکھ سیکھ منٹ لگے گا جب یہ سیکھ جائیں گی تو دوستو تیار ہے ہماری گرم گرم خستہ کچوڑی یہ دیکھئی کتنی زیادہ گرم بنی ہے اس کی آواز سن سکتے ہیں اس کو سواس کے ساتھ کھائیے اس سٹپنگ کے ساتھ کھائیے سلا سکتے ہیں تو آپ لوگ نیری طرح بنائیے اور اپنے دستر خان کی رونک بڑھائیے ایک بار اسے ضرور ٹرائے کریں اور انجوئے کریں اگر آپ لوگ کو میری ڈش پسند آئے تو میری چینل کو لائک کریں کمینٹ کریں سب اسکرائب کریں اور دوستو فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اسے رمضان میں بنا کر ضرور دیکھیں ہمیں اپنی دعو میں یاد رکھیں ملتے ہیں نئی ریسی پی کے ساتھ کب تک کے لیے اللہ حافظ